بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ہوم میڈ اورگینک ہیئر آئل کی ریسپی یا میتھڈ جو ہے وہ شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ اسے بجٹ فرینڈلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی اسے آرام سے بنا سکتا ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں وہ آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میں نے اس میں جو جو تیل ڈالے تھے وہ میں نے ایک ایک پاؤ کی کوئنٹیٹی لی تھی باقی میرے پاس گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ڈالے تھے اب تیلوں میں جو ہے وہ میں نے لیا تھا سرسوں کا آملہ کا گری کا زیتون کا اور تیلوں کا اور ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا روغنے بیدام بھی ایڈ کیا تھا اس میں جو میں نے ہربز یوز کی ہیں وہ کسی بھی پنسار کی دکان سے ایزی لی اویلیبل ہو جاتی ہیں آپ نے ایک ایک چھٹانک ان سے کہہ کے لینی ہے وہ آپ کو دے دیں گے چھٹانک کی میئرمنٹ ہوتی ہے ان کی اور اس میں جتنی آتی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اس کی ٹوٹل کاؤسٹ جو ہے نا وہ تھی تھری تھاوزن سے تھرٹی فائی فنڈڈ کے درمیان میں اس میں یہ دیکھیں میتھرے ڈالے تھے میں نے میتھی دانہ ڈالا تھا اور یہ بالچھڑ کی جڑی بوٹی ہے یہ ڈالی تھی آملہ ریٹا سیکاکائی مہندی ڈالی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں خشخاش ڈالی تھی خشخاش تھوڑی سی زیادہ ہے یہ بلیک کلر کی کلونجی ہے یہ بھی آئیڈ ہوئی تھی یہ مجھے گھر کی یوز کیلے چاہیی تھی لیکن اس میں سے میں نے صرف ایک چھٹانک جو ہے نا وہ اس میں ڈالی تھی میرے بالوں کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ جب میں کنگی کرتی تو پورا کنگا بالوں سے بھڑ جاتا تھا بال درمیان سے ٹوٹ گئے تھے اور بہت پتلے ہو گئے تھے ساتھ ہی میرے سر میں خشکی تھی دانے بن گئے تھے جن دانوں میں سے پانی آتا تھا اور خشکی کے بڑے بڑے سکلپ چوانا وہ میرے سر میں ہر وقت رہتے تھے اور خارش رہتی تھی اس آئیل کے استعمال کے بعد یہ سارے پرابلمز الحمدللہ ختم ہو گئے ہیں میرے بچوں کے بالوں میں بھی اتنی اچھی گروت ہوئی ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں شیئر بھی کیے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بال اتنے گھنے اور ہیلڈی ہو رہے ہیں خاص طور پر مجھے جو ریزلٹ ملیا کیونکہ میرے بال آلموسٹ ڈیڈ ہو گئے تھے نہ ان کا وولیم تھا نہ ہی ان میں ڈینسٹی تھی نہ ہی ان میں مضبوطی تھی اور اب اتنے امیزنگ ریزلٹ ہیں اس تیل کو استعمال کرنے کے بعد کہ میں حیران ہوں بس یہ تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے بالوں کو کیئر کریں تو یہ آپ کو بہت امیزنگ ریزلٹ دیتا ہے یہاں سے میں نے لیے تھے سارے تیل جو کہ مجھے کافی ریزنیبل پرائز میں پڑے تھے ایک ایک پاؤ یہی سے میں اپنے گھر کی یوز کے لیے بلیچ بھی لیتی ہوں اور برتنوں کے لیے کالا تیل بھی لیتی ہوں اب بات کرتے ہیں میتھڈ کی تو یہ تمام انگلیڈنٹس میں نے ایک دیکچی میں ڈال دیئے تھے ساتھ ہی میں نے تھوڑ سے تیز پتر ڈالا تھا تین عدد پیاز ڈالے تھے اور ایلویرہ ڈالی تھی پانی ڈال کے ان کو بھگو کے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر اس میں سارے تیل ڈال دیئے تھے اور انہیں چڑھا دیا تھا چولے پر جب یہ اچھے طریقے سے پکنے لگ گیا اور اس کا پانی خوشک ہو گیا صرف تیل رہ گیا تھا دو گھنٹے کی مجھے آئی تنگ ٹائمنگ درکار تھی اس میں تو یہ فائنلی بن کے ہو گیا تھا تیار اور روغنے بادام میں نے پکایا نہیں تھا اس کو سیپریٹ اسی دیکچی میں میں نے ڈالا تھا جس میں میں نے یہ سارا چھاننا تھا تو ایک سٹینر لے کے اس میں میں نے ململ کا کپڑا رکھا تھا اور یہ سارا تیل اس میں چھان لیا تھا اب یہ جو باقی چیزیں بچی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے خوش کر دی تھی ان کو خوش کر کے میں نے دوبارہ شاپر میں ڈال لیا اور نیکس ٹائم بھی میں اپنا مزید تیل دو سے تین دفعہ اس میں بنا کے اسے رییوز کر سکتی ہوں اب اگر بات کریں کہ اس کے ریزرٹس کی تو ریزرٹس ہار ویری امیزنگ میں نے بزار سے پتہ کیے تھے بزار سے مل رہے ہیں آرگینک ہے اور آئل پیازوں والا آئل لیکن وہ بہت ایکسپنسیو ہیں تھوڑا آئل ہے کیمت زیادہ ہے تو وہ اس طریقے سے آپ کو زیادہ آئل چاہیے کیونکہ آپ نے ویک میں دو دفعہ اس کی مالش کرنی ہے اچھے طریقے سے اپنے بالوں میں لگانا ہے ہلکے آتوں سے اور اس کے بعد آپ نے کیمیکل فری شیمپو سے اس کو دھو لینا ہے ویک میں دو دفعہ آپ کو اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے ادر وائز آپ کو ریکوائیڈ ریزرٹ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے مالش کرنی ہے آپ کو تیل کی مقدار بھی زیادہ چاہیے جو کہ بزار میں ملنے والی جو چھوٹ چھوٹی بوت لیں ان سے ریکوائیڈمنٹ پوری نہیں ہو سکتی تو گھر میں بنائیں بجٹ فرنڈلی ہے اس کو یوز کریں ریزرٹس ویل بی امیزنگ اور ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میتھڈ کیسا لگا اور کیا آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا ہے آپ کے بالوں کی گروت میں میرے لئے تو یہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ اور فور شور کہ یہ آپ کو ریزرٹ دے گا اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو اس سلسلے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں اپنی ویڈیو میں کچھ مس کر گئی ہوں you can ask me in the comments and I will reply you ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نئی tips and tricks کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے جی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ